السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی بیسن فیبر کلاس کے اندر آپ کو پھر سے خوش آمدید جہاں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو پلیس اگر آپ اس کام کے اندر ٹھیک ہے فیبر کلاس کے اندر آپ کام کس کرنا چاہتے ہیں اس کے شوقین ہے تو ہمارے چاہے سبسکرائب کر لیجئے انشاء اللہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو آج میں آپ بنانے لگے ہیں ہم جو ہے لو سٹول ٹھیک ہے انگلیش نے اس کو کہتے ہیں آپ بتائیے کا ٹھیک ہے بہت سار پنجابی میں کوئی چونکی کہتا ہے کوئی پیڈی کہتا ہے کوئی فلاں فلاں اپنی زبان میں تو آپ نے کہنا ہے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک سانچا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے ہم جو ہے اس کی لو سٹول نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے اس کا طریقہ چلنے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ڈائی کو بتانے کے اس کی جو ڈائی اتارتے ہیں اس کا ایک کسی دن میں اس کے پر ویڈیو مناؤں گا اگر آپ کی فرماش ہوئی تو ویسے تو ہم اس کو دو پی سمیہ حصہ کر چکی ہیں ٹھیک ہے دو پی سمیہ یہ نکلے گی تو یہ لیکن اس کو کو کریں کہ آپ واکس لگانے ہمیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنے ہمیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنے ہمیں ٹھیک ہے یہ ویکس ہے ہماری کیکہ اس کے اندر ویکس لگائیں گے سپر ویکس لگائیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چلیں ہم ویکس مکلک کر لیتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے سیڈوں پہ تو آپ نے لگانی جہاں بھی آپ لگا لیں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے جائے جو ہمارا خشک ہو جاتا پیر اس کو اتارنے بہت مشکل ہوتی ہے ہماری بہت خراب ہوجاتی ہے لنچ پہ آپ نے لازمی لگانا ہے کیونکہ جب یہ دو آپس میں جھوڑیں گے اس کے اندر سے جائے گا یہ دیکھیں آپ نظر آ رہی ہوگی تھوڑی سی درزیں بجھتی ہیں اس کے اندر سے ریزن چلا جائے گا ٹھیک ہے تو پھر مسئلہ کرے گا آپ کو بہت ساری طریقے میں بہت بہت بھی طریقے میں بتاؤں گا کسی دن آپ کو تو ابھی اسی ویڈیو میں بلاتوں کو بڑھ کے اچھا جی ہم نے اس کو جائے ویکس لگا لیا اور اس کے نٹ بولڈ سے ڈیٹ کر لیا ٹھیک ہے ڈھائی کو آپ اس کو آپس میں جوڑ دیا اب ہم نے کیا کرنا کر رہا ہے اس کے اندر آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ویکس لگانی ہے نیچے اچھی بات ہے نال لگائیں گے تو اچھی بات نہیں لگائیں گے تو کوئی بسرانی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہے یہ کہ میں اس دن آپ کو بتایا تھا پلاسٹک شائن ہے ٹھیک ہے پلاسٹک پیرس بھی کہلے اس کو آپ اس کے درزوں کے اندر لگانی ہے ٹھیک ہے یہ یہ لگائیں گے تو آپ کا جوڑ جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ چیز آپ نے اچھی طریقے سے لگا دینی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے یہ اس کو لگانی ہے اس کی اوپر پھر آپ نے ویکس بھی لگا آزمی لگانی ہے کیونکہ یہ موڈل کے ساتھ چپک جائے گی آپ بنائیں گے کوئی چیز تو اس کے ساتھ چپکے نا آپ نے اس کے اوپر ویکس لازمی لگانی ہے ٹھیک ہے تو جی فرینڈ جی ہم نے اچھے طریقے سے لگا دی ہے آپ نے بھی اسی ذرا لگا دی ہے ٹھیک ہے گھنٹ جو ہے نظر نہیں آئے گا آپ کو جب پیس نکلے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک سے دو منٹ اس کو دے دیں گے تھا کہ ویکس جو ہے اپنے ڈائی کے ساتھ جذب ہو جائے اگر آپ پورن لگائیں گے تو جو ہے وہ آپ کو جو جل لگائیں گے آپ سپارٹ سے بن دیں گے ٹھیک ہے پر دبے 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 لاتے لاتا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ یہ سچے پرابد پروپا لگے گا نہیں تو چلے ہم آپ کو بھی راتیں کیا کریں جیل ہوں ہے گلو کالر کا شیٹ نکل ہے جیل نکل ہے چلے آپ کو اس کا تو پتہ ہی ہوگا کہ جیل ٹھیک ہے جیل تم میں سیدیر میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بنا دینا ہے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے یہ کیسا ہے جل لگانے کے بعد جی فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے جل لگا دی اس کے اندر ٹھیک ہے تو آپ نے اسی در اچھے دکھائی سے لگا لینا ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا پھر ہم آپ کو اس کے اندر میٹ برنے کا طرح کر دائیں گے جی تو فرینڈز یہ بلکل ہار ہو چکا ٹھیک ہے ہاتھ لگا رہو میں دیکھیں کچھ ہو چکا ہے بلکل جل ہمارا یہ چک کر سکتے ہیں اب ٹھیک ہے تب یہ اس کو پکڑنے کے لیے ہم دو انٹر رکھی ہیں اس کے اندر آپ کیا کریں گے ہم اس کے اندر جو ہے یہ میٹ ٹھیک ہے میٹ لگائیں گے میٹ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا کوشش کرنی ہے ایک سیڈ جو ہے آپ اس کی فیل کریں ٹھیک ہے مسار کے طور پر آپ نے جو ہے اس طرح رکھ لینا اس کو جو ہے تو یہ سیڈ ایک جو آدیس کو بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح بنائیں گے ریزن آپ کا جو اس طرح لگائیں گے تو ریزن آپ کا نیچے ساتھ جائے گا سارا تو جل بھی آپ کا اس طرح چلے گا پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے جل جو ہے آدھا اس طرف لگا لیں سوک جائے گا تھوڑا سا آدھا اس طرف پھر دوسرا آدھا لگا لیں پتلا سا آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کوشش کیجئے گا نہیں ہے تو ہم تو ایسے ہمیں اندازہ ہم ہارڈ بنا کے جو ہے اس کو بنا لیتے ہیں چلیں میں آپ کی طریقے سے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس کو پہلے سب سے پہلے اس طرح اٹھنا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کو اندر میڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے میڈ لگانی ہے ہم نے اس طرح کوشش کرنی ہے چھوڑے چھوڑے پیس لائیں چھوڑے چھوڑے ٹھیک ہے بڑا پیس نہیں لگانا چھوڑے چھوڑے پیس لگائیں گے تو آپ کو جو ہے ہوگا انسانی ہوگی لگانے میں سانی چلیں ہم اس کو جو ہے کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم ہی امی کے پیٹا لیں گے ریزن کے اندر جو ہلکا مال رکھنا ہے آپ نے ریزن کے اندر جو ہے ہلکا مال رکھنا ہے تاکہ یہ جو دی سوکے نا آپ جو ایک طرف سے فیل کرنا ہے جیتنی لے رہے ہیں آپ نے لگانی ہے لگا سکیں بس سانی اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے اچھا ایک بات اور آپ اگر ریزن لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے آپ نے اس لی کو بٹھانا ہے ٹھیک ہے آپ ریزن لگائیں آگے چلے جائیں اس کو چھوڑ دیں آپ خود ہی گل جائے گے اس کی اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی میٹ کو پھلا کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے فیل کر لینا اچھے طریقے سے چلیں ہم اس کو اچھے طریقے سے بنا لیتے ہیں ساری میٹ اس طرح ہم نے لگانی ہے ہم نے لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ جب تک مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ کی جو ہے سمال ٹول جو آپ لوڈ ٹول کہہ سکتے ہیں اس کو یہ کام جب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو چلے اب اس کی کٹائی کرنی ہے ہم نے یہاں ٹھیک ہے کٹائی کرنی ہے آپ نے نیف کٹر لینا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ کٹائی کرنی ہے تو ہم کٹائی کر کے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اچھی طریقے سے یہ کٹائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایک بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ جو ہے اگر تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے ٹھیک ہے آپ چکے بلیڈ آپ کا چلتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے فوراں کٹ رہنا ہے اگر آپ تھوڑا سا بلیڈ نہیں کٹتا ہوں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا یہ مہاری میٹ جو اکڑتی ہے پھر آپ نے نہیں پیرنا تو اگر یہ زیادہ ہارڈ ہو گیا تو پھر آپ کا جو بلیڈ کام نہیں کرے گا پھر آپ کو گرنڈر لگانی پڑے گی آپ کے ہاتھ پر ٹک لٹسا زور عظمائی کریں گے تو آپ کے ہاتھ بھی کٹ سکتے ہیں یہ باتیں آپ نے خیال دین میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری جو ہے سمال ٹھول کہتے ہیں کمیٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ جو ہے اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں تو چلیں اس کو کھولتے ہیں ہم نے اس کو کھول دی ہے ٹھیک ہے تو آپ چیک کرتے ہیں یہ آرام سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو چلیں جی کوئی بھی آپ کی پاس اس طرح گھر پریس کے صور ایک مو مراکک ہے تو اس سے آپ نے کھولنا ہے اس کے جو درزیں یہ یہاں سے آپ نے جو ہے لکھانی ہے اس کو ٹھیک ہے آپ نے پہلے یہ ٹھانگیں کی چھوڑا لینے ہیں جا کہ یہ آپ کو اوپر سے بعد مشکل پر دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نکلتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چیک کر رہے ہیں بہت زبر داستہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں چارہ طرف سے یہ جو آپ نے لگائی تھی اس کے اندر یہ ہم اس کو اتوار لیں گے ٹھیک ہے صاف کر لینا آپ نے ٹھیک ہے تو اس طرح لگانا یہ جینٹ تھا جو ہمارا نظر نہیں آرہا ملکل اس طرح لگتا ہے جینٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھی ہے آپ نے باتوں میں یہ رکھنا ہے کہ جو تانگیں ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور یہ کیسے ارام سے نکلی ہے یہ جو ہے ہم نے اس کی تیاری بلکل اچھے طریقے سے کی تھی آپ نے بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے تو بلکل اس سے آپ کو زور ازمائی کرنی نہ پڑے ٹھوڑے سے سیڈوں پر تانگیں چھوڑانی ہے آپ نے اوپر سے بس یہ نکل جائے گی اگر تیاری اچھی ہوگی تو آپ کی باتائیے گا کیسی لگی ہماری آپ کو سمال ٹوڑ یا لو ٹوڑ کہتے ہیں تو آپ اپری زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو بلیز دور کمیٹس کر کے باتائیے گا مزید اچھے اچھی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈیسینٹ فائبر گلاس کو سبسکرائب کی جی ویڈیو اچھی لگی تو بلیز کو شیئر ضرور کرنا اپنے دوسروں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو موسیقی